عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على محمد و آل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علی اعبادہ صلو علی النبی و آلہ سلوات میں علماء سے اسلام رکھوں اجازت کے بعد حالانکہ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ ایسے بزرگ علماء اور خطبہ کے سامنے کچھ بول لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس وقت میں ان کے سامنے میری حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب کے سامنے ایک مختصر سا چراغ ہے لیکن عشق اہلِ بیعت کا میں وہ چراغ ہوں جو ان کی محبت میں روشن ہوں جل نہیں رہا ہوں اور عزیزوں کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت لے کر بیٹھے ہیں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا چند دقائق گفتگو کرنی ہے اور میری گفتگو کا نتیجہ بس یہی ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اہلِ بیعت علیہ السلام کے کردار پر کیسے ڈھالنا ہے اور جس نے اپنی زندگی اہلِ بیعت کے کردار پر اپنے زندگی کو بدل لیا تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہے اس لیے کہ اول امام سے لے کر آخر تک جتنے بھی معصومین گزرے ہیں سب کا پیغام بس یہی ہے کہ اپنا کردار درست کرو اپنے اندر ایمان پیدا کرو اپنے اندر غریبوں کے لیے محبت پیدا کرو یتیموں کے لیے محبت پیدا کرو اسیوں کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا کرو اور یہی عزیزوں یہ سیمینار یا ایسے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذکر سے اپنے کردار کو درست کر سکیں عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے میری گفتگو چھوٹوں سے ہے ہم سن کم سن بھائیوں سے ہے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں پڑھے لکے حضرات تشریف فرما ہیں پس میری گفتگو جو بھی چونکہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے جہاں جہاں آواز جاری ہے ان سے بطور پیغام چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا ہمیں اپنے کردار کو کیسے اہلِ بیعت کے کردار پر ڈھالنا ہے آپ دیکھیں یہ مولاِ کائنات سے مخصوص پروگرام ہے میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جنگِ صفی نے جنگ جاری و ساری ہے اسلحوں کی ٹکرانے کی آوازیں لوگوں کو سونے نہیں دیتی صحابی سپاہی زخمی ہو رہے ہیں مولاِ کائنات جنگ کر رہے ہیں شب کا اندھیرہ ہے ایسے عالم میں دیکھیں مولاِ کائنات نے کیسے دین پہنچایا کیا تعلیمات مولا نے جنگ میں دیئے ہیں ملاحظہ فرمائے آپ جنگ ہو رہی ہے ایسے جنگ کے ماحول میں بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شریعت کو بچا لے جائے اگر یہ ممکن ہے تو یہ معصومین کے لئے ہوا کیا جنگ ہو رہی ہے چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے اسلحے تیروں کی بارش ہو رہی ہے تلواروں کی چلنے کی آوازیں ہیں مولا جنگ کر رہے ہیں اچانک رات کے کسی پہر میں مولا کو پیاس محسوس ہوئی مولا نے اب چونکہ جنگ پہلے زمانے کی جنگ ہوتی تھی تو کچھ لوگ الگ الگ امور کے لئے مقصوص ہوا کرتے تھے کچھ لوگ یہ ہوتے تھے کہ ان کا کام پانی پلانا ہوتا تھا لشکر کو کچھ لوگ پیغام دینے کے لئے ہوتے تھے تو مولا کو پیاس محسوس ہوئی مولا نے پانی پلانے والے کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ اب دیکھیں دین کیا ہے اسلام کیا ہے مولا نے کہا پانی لے کر آؤ وہ شخص پانی لے کر آیا اور امام کے خدمت میں پیش کیا اچانک جیسی امام نے اب وہ چاہے اس زمانے میں کوزا رہا ہو یا مٹی کا پیالہ جو بھی آپ تصور کرنے وہ اس برطن میں پانی لے کر آیا مولا کے خدمت میں مولا نے جیسے ہی دیکھا فوراں کہا کہ اسے واپس لے جاؤ مجھے پانی نہیں پینا اس نے دست عدد جوڑا سرکار کیا خطا ہو گئی آپ پانی نہیں پیتے مولا نے کہا میں اس برطن میں پانی نہیں پی سکتا سبب پوچھا مولا ریزن کیا ہے کہا ریزن یہ ہے کہ یہ برطن تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے کہ مولا ٹوٹا ہی تو ہے کیا نقصان ہے کہا یہ مکروح ہے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پیا جائے اللہ اکبر جیسے اس نے یہ جملہ سنا کہتا ہے واہ مولا کیا شان ہے آپ کی کہ جنگ کے عالم میں بھی آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم سے کوئی مکروح عمل سرزد نہ ہو جائے یہی پیغام ہے میرے سرکار یہی پیغام اعلیٰ بیت المسلام کا یاد رکھیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنے آپ کو مکروحات سے دور فرمائیں جس بندے نے اپنے آپ کو مکروحات سے دور کر لیا وہ حرام کے قریب نہیں جا سکتا جس نے اپنے آپ کو مستحبات کا عادی بنا لیا وہ پھر واجب امور کو چھوڑ نہیں سکتا امام نے جنگ کے عالم میں بتایا عزیزوں امام علیہ السلام کی زندگی اور حیاتِ طیبہ کی اوپر گفتگو ہے میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں اتنی گفتگو کروں ہم سے ہمارے بعد بہترین آپ کے سامنے آئیں گے مقررین لیکن ہم کو ہم کو کردار کیسا بنانا ہے امام نے کہا اپنے آپ کو ویسا بناو کہ دیکھنے والا بھی کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے آپ کو معلوم ہے آج عجیب بات ہے ہم شیعہ ہم مسلمان میں شیعہ قوم کی بات نہیں کرتا میں پورے مسلمان کمیونٹی کی بات کرتا ہوں جہاں جہاں بھی مسلمان نام کے لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں ان سب کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں آج کسی انگریز کا جملہ ہے یاد رکھیے گا میرے سرکار کسی انگریز نے کہا خوب جملہ کا ہے عجیب بات ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں غور فرمائیے گا عزیزوں جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر مسلمان تو نظر آتے ہیں اسلام نظر نہیں آتا ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے وہاں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا بہت سے ایسی جگہ ہے آپ باہر کے کنٹریز میں جا کے دیکھیں قبلہ تشریف فرمائیں یا علماء حضرات مقررین تشریف فرمائیں سب کے سب باہر جاتے رہتے ہیں کسی سے بھی آپ سوال کر لیں کہیں بھی آپ باہر کنٹریز میں جائیں وہاں شرط نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو وہاں شرط نہیں ہے کہ اس کے سر پہ امامہ ہو وہاں شرط نہیں ہے کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہو لیکن اس کا کردار آپ دیکھیں اس کا اخلاق آپ دیکھیں میں نے خود دیکھا میرا مشاہدہ ہے میرا بھی اتفاق ہوا باہر جانے کا میں نے دیکھا جب سڑک پار کرنا ہوتا ہے نا انڈیا کی بات کر لیں آپ یہاں پر کیسا محول ہے کسی کو اگر سڑک کروس کرنا ہے گاڑی والوں کا اگر بس چلے تو وہ ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے نکل جائیں لیکن میں نے باہر دیکھا با خدا جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ابور کرنے والے ہیں گاڑی وہی کھڑی ہو گئی اور شیشے سے ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بسم اللہ آپ جائیں کیا مطلب ہے ٹوکیو میں ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد ٹیکسی کی دیکھیں پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے ٹیکسی کی مجھے فلا جگہ جانا ہے ایڈریس بتایا ٹیکسی میں بیٹھے جانے لگے کچھ دور جانے کے بعد ٹیکسی ڈریفر نے کیا کیا جو میٹر ہوتا ہے نا گاڑی میں اس میٹر کو بند کر دیتا ہے خیر یہ وہاں کی زبان سے عالم نہیں تھا وہاں کی زبان کا اس نے سوال جواب کرنے میں اسے مشکل ہوئی پوچھا نہیں لیکن جب منزل تک پہنچ گیا وہاں پر وہاں کے لوگ موجود تھے تو اس سے انہوں نے کہا کہ ان سے ذرا پوچھو کہ اس ڈریفر نے آدھی دور جانے کے بعد اپنے میٹر کو کیوں بند کیا اچھا وہاں کے ڈریفروں کی خاصیت بھی ہے میرے سرکار کہ اگر کوئی آتا ہے نا تو سر جھکا کے کہتے ہیں بسم اللہ ان کا اخلاق ہے کہا کہ یہ آپ نے میٹر کیوں بند کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ارے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے راستہ معلوم نہیں تھا لہٰذا راستہ بٹکنے کے بعد کچھ دور میں آگے چلا گیا تھا لہٰذا میری زمین میرے زمین کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی اس کے بھی پیسے میں ان سے لوں کیا وجہ تھی میرے سرکار میرے آپ سے سوال ہے کیا اس کے سر پہ ٹوپی تھی کیا اس کے سر پہ امامہ تھا کیا اس کے بدن پہ کرتہ پیجامہ تھا نہیں اس کے پاس ایمانداری تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لباس پہننے کا نام نہیں ہے اسلام چاہتا یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو اسلام چاہتا یہ ہے کہ اپنے اندر کردار پیدا کرو اسلام چاہتا یہ ہے کہ اپنے اندر غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کے مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو بس عزیزوں یہی اس سمینار کا مقصد ہے میرے پاس وقت نہیں ہے مجبور ہوں ورنہ بہت ساری باتیں کرتا آپ کے سامنے بہترین بہترین علماء بھی آپ آئیں گے اور سبق آمیز گفتگو کر کے جائیں گے بس میں اجازت چاہتا ہوں حیات علیہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے حوالے گفتگو کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ